زہریل مواد نے لاہور کی فضاء کو اپنی لپیٹ میں لے لیا شہر میں سموک کا بدستور راج ہے موجودہ علودگی کا تناسب دو سو چھتیس ریکارڈ محکمہ موسمیات نے کل ہلکی بارش کی خبر دے دی ہے آپ کو بتائیں کہ شہر میں علودگی کی شرحہ دو سو چھتیس ریکارڈ کی گئی ہے کھلے علاقوں میں ایک ایو آئی پانچ سو کے قریب پہنچ چکا ہے زہریل مواد نے لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے شہر میں سموک کا بدستور راج ہے موجودہ علودگی کا تناسب دو سو چھتیس ریکارڈ کیا گیا ہے علودگی کی شرحہ دو سو چھتیس ریکارڈ کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی ہلکی بارش کی پیش کوئی بھی سامنے آئی ہے شہر میں سموک کا افریت عوام کے لیے بڑی مسئیبت بن چکا ہے مزید تفصیلات لیتے ہیں سوہیل کیسر سے سوہیل بتائے گا ویکنڈ ہے اور اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے اگر گزشتہ روز کی نصفت بات کی جائے تو آج علودگی کی جو صورتحال ہے اس میں کافی بہتری دکھائی دے رہی ہے اور اس بہتری کا اندازہ ہم جو سورج کی چمک نمک ہے اس کو دیکھ کر بھی لگا سکتے ہیں اور میرے پیچھے جو حد نظر ہے اس میں بھی کافی وسط دکھائی دے رہی ہے گزشتہ روز یہ حد نظر کافی کم تھی کہ گزشتہ روز جو آسٹیئر کوالٹی انڈیکس تھا شہر کا وہ تقریباً تین سو تئیس کی سطح تک جا پہنچا تھا اور آج بڑی حد تک یہ کم ہو کر دو سو چھتیس کی سطح پر نیچے آ گیا ہے اس تناظر میں یہ صورتحال قدر بہتر قرار دی جا سکتی ہے لیکن واہرین کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ دو سو سے اوپر اگر ائر کوالٹی انڈیکس ہو تو وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہوتا ہے سو صورتحال کو اتمنان بخش تو قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن اس پر ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ قدر بہتری تو واقع ہوئی اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تعلیمی اداروں میں آج چھٹی جس کی سڑکوں پر رش زیادہ دیکھنے پر نہیں آیا اور اگر شہر کے مختلف علاقوں کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ ائر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ دیفنس فیز ایٹ کے علاقے میں ریکارڈ کیا گیا جو تقریباً چار سو چوراسی کے قریب اس وقت ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوٹ لکپت کا علاقہ ہے وہاں پر چار سو چھتیس ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا اور اسی تناسب سے شہر کے مختلف علاقوں میں بھی ائر کوالٹی انڈیکس میں یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے البتہ اس حوالے سے ایک اور اچھی خبر ضرور یہ ہے کہ کل یعنی اتوار کو یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے اور بارش کی صورت بارش ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے جو آلودکی کی صورتحال ہے اس میں نمائع بہتری دیکھنے میں آئے گی سو اس وقت سب کی نظریں آسمان پر جمع ہوئی ہیں اور سب اس بات کی دعا کر رہے ہیں کہ کب باران رحمت برسے اور کب آلودگی کے افریت سے نجات حاصل ہو کہ اس وقت تو شہریوں کے لیے خواب و خیال ہی بن کر رہ گیا ہے صاف فضاء میں سانس لینا لیکن اس کے باوجود یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ ہر صورت جاری رکھیں کیونکہ یہ صورتحال تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ آئندہ کم از کم ایک مہینے تک اسی طرح کی صورتحال رہ سکتی ہے جی بہت شکریہ سوہل کیسا